اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹیٹھاپ سمارٹیز ٹراما سیریل دل ہی تو ہے سبرینا جو کہ موہد سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی اسی لئے تو اسے سوئے ہوئے کو جگانا چاہتی تھی لیکن موہد جو جاگ رہا تھا مسکرانے لگا اور بہانہ کرنے لگا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہے تو یہ سین کافی انٹرسٹنگ تھا دوسری طرف عبیرہ کچھ بھی کر سکتی ہے وہ اس پچے سے جان چھوڑوانا چاہتی ہے موہد کے قریب آنا چاہتی ہے جس کے لئے وہ کسی حد تک بھی جائے گی تب ہی تو وہ موہد کو فون کرتی ہے ملنے کے لئے بلاتی ہے سبرینا سب کو چانتی ہے کہ موہد عبیرہ اپی سے ملنے جا رہا ہے پھر بھی اسے منع نہیں کرتی کیونکہ وہ بے چین تو ہے لیکن پھر بھی وہ موہد کو آزاد چھوڑنا چاہتی ہے کہ واپس لوٹے تو میرے پاس ہی لوٹے میرا بن کر ہی لوٹے اسی لئے وہ موہد کو جانے سے روکتی ہی نہیں موہد عبیرہ کی کہی ہوئی جگہ پر اس کے پاس پہنچتا ہے تو پوچھنے لگا کیوں بلایا تھا ملنے کے لئے ایسی بھی کیا بات تھی جو یہاں پر کرنی تھی گھر پر نہیں ہو سکتی تھی تو عبیرہ یہاں پر پوچھنے لگی محبت کرتے ہم اس سے تو موہد نے ایک پل کے لئے بھی نہیں سوچا اور کہنے لگا نہیں کرتا تو یہاں پر عبیرہ کہنے لگی نفرت بھی نہیں کرتے تو موہد نے پھر بھی ایک پل کے نہیں سوچا اور کہنے لگا نفرت کرتا ہوں سو بار کہوں گا تم سے نفرت کرتا ہوں سبرینہ سے محبت کرتا ہوں عبیرہ جیلس ہونے لگی اسے غصہ آنے لگا تو کہنے لگی لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتی دیکھ لینا تمہیں ایک دن چھوڑ کر چلی جائے گی تو موہد کو بھی بہت غصہ آیا ارے چلی جائے جاتی ہے تو جائے اسے نہیں رکوں گا لیکن پھر بھی وہ چلی بھی جائے تو اس کی جگہ تم کبھی فیل نہیں کر سکتی جو جگہ اس نے میرے دل میں بنا دی ہے اس جگہ تک تم کبھی نہیں پہنچ پاؤ گی اب چلیں یہاں سے بس یہی کچھ کہنے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے یہاں تو یہاں پر وہ جانے ہی لگا کہ عبیرہ کے پلین کے مطابق ایک آدمی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے عبیرہ سے بیک چھینے کی کوشش کرتا ہے جس پر موحید عبیرہ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ اس سنیچر کو مارنا چاہتا ہے جس پر سنیچر جلدی سے گن نکال لیتا ہے تو عبیرہ موحید کے سامنے آ جاتی ہے اس سے کچھ مت کہنا مجھان لینی ہے تو میری جان لے لو بیک لے لو جو لینا ہے لے لو لیکن چلے جاؤ یہاں سے لیکن موحید عبیرہ کو جلدی سے آگے سے دھکا دے دیتا ہے پیچھے کرنے کے لیے تاکہ یہ اور اس کا بچہ محفوظ رہیں لیکن جیسے ہی اس نے دھکا دیا تو عبیرہ زور زور سے چیہنے لگی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اتنے میں وہ آدمی بھی یہاں سے بھاگ گیا کیونکہ اس کا کام تو مکمل ہو گیا اب موحید عبیرہ کے لیے بہت پریشان اسے ہسپیٹل دے کر آیا ہو سکتا ہے یہاں پر اس کا بچہ ہی نہ رہے جو کہ عبیرہ یہی چاہتی تھی اس کا یہی پلان تھا اب حارون کو پتہ چلا تو بہت زیادہ اس پر غصہ کرتا ہے تو موحید سے ملنے گئی تھی اس کی ہاتھر تم نے میرا بچہ زائع کر دیا تو یہاں پر عبیرہ حامی بھڑتی ہے ہاں اس سے ملنے گئی تھی اس کی ہاتھر یہ بچہ زائع ہوا کیونکہ میں اس سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی بہت محبت کرتی ہوں اسے اب حارون یہ سب کچھ سن کر بلک کیسے برداش کر سکتا ہے وہ عبیرہ کو طلاق تو نہیں دے گا ہمیں لگتا ہے سزا کے طور پر اسے اپنے ساتھ رکھے گا جاکہ اسے عذیت دے سکے اور اسے بتا سکے کہ اس نے حارون کے ساتھ کتنا گلت کیا لیکن یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حارون اتنے غصے میں ہو عبیرہ کو طلاق دے دے تب ہی عبیرہ موحید کو بلیک میل کرے کہ وہ اس سے شادی کرے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اس کی زندگی اجڑ گئی جیسے کبھی کفارے کی ہاتھ سبرینہ نے موحید کا ہاتھ تھاما تھا اس کے قریب ہوئی تھی ایسے ہی عبیرہ چاہتی ہے کہ اب موحید پر وہ وقت آیا ہے کہ وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے عبیرہ کا ہاتھ تھامے اس سے شادی کرے لیکن فرنڈز آپ کس پت پر ایگری کرتے ہیں کیا حارون عبیرہ کو چھوڑے گا یا اسے حذیت دینے کی ہاتھ اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا اس پارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں ضرور بتائیے مسید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ